موسیقی نمسکار راجستان ٹی وی نوز میں آپ کا سواگت ہے راجستان میں ویدان صبح چناؤ آتے ہیں اب راجدک وارڈر نے اپنی باغ دوڑ تیج کر دی ہے اسی کرم میں بندی ویدان صبح میں پرکشک آئے ہیں جانتے ہیں کہاں کہاں کس پرکار سے ان کا جو دورہ رہے گا اور کس پرکار یہ جانکاری چھٹائیں گے اور یہاں کے ویدائک کے دعویدار کون ہوں گے اس کی یہ جانکاری آگے آلہ کمان کو دیں گے ملتے ہیں ہمہ چل سے آئے ویدائک مہود ہے جی بتائیے کس پرکار نمشکار آپ کا اور آپ کے چینل کو جو دیکھتے ہیں ان کو بھی بہت بہت دنیوار ایسا ہے بھارتی جانتہ پارٹی ایک سنگٹ ناتمک پارٹی ہے بیشوف کی سب سے بڑی پارٹی ہے اور اسی ناتے جو ہے وہ یہاں پر جو ہیں وہ دس ویدائک ہماتر پدیس سے بھی آئے ہوئے ہیں جو پرواسی ویدائک کے ناتے یہاں پر آئے ہوئے ہیں ہمارا آٹھ دن کا پرواس رہے گا اور اس دوران جو ہے وہ ہر ویدان سباک شیطر میں جتنے بھی منڈل ہیں یہاں پر منڈلوں کے لحاظ سے جیسے میں خود یہاں ویدان سباک شیطر بھونڈی میں ہوں یہاں پر سات منڈل ہیں اور ان میں ہم چھے منڈل ہیں ان میں ہم کوشش کریں گے کہ ہر منڈل میں بیٹھک ہو جس میں اب دوسرے دن میں پرویش کر گئے ہیں ہم لوگ تو ایک جلاستری بیٹھک کل کری ہے ہم نے جس میں ماننے پردیش کے اپادیقش مکیش جی سوائم یہاں پر موجود رہے اور جلا کے ادیقش یہاں پر جلا کے مہامنتری بائی سوریش جی اور منڈلوں کے سارے ادیقش چھے کے چھے منڈلوں کے ادیقش وہ موجود رہے مائلہ مورچہ کی ادیقشہ اور انہیں مورچوں کے بھی ادیقش رہے ہیں یہاں پر موجود ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے پارٹے کے کاموں کو جس طرح سے ماننے پردان انتری جی نے اور ماننے جگت پرکاش نڈہ نے جس طرح سے پردیش میں دیش میں بھارتی انتہ پارٹے کو مجبوط کیا ہے اور ابھی جس طرح سے کشاسن جو گہلوت سرکار کا یہاں پر چلا ہوا ہے اس سے جنتہ کو کیسے نجات دی جائے اور اور جنتہ جو ہے وہ اب اگ گئی ہے اس شاسن سے اس لئے بھارتی انتہ پارٹی جو راجستان کا ہمارا نیترتب ہے انہوں نے ایک پریورتن یاترہ بھی شروع کری ہی ہے جو پندرہ تاریخ کو یہاں پر پہنچے گی اس سلسلے میں بھی ہم لوگ جو ہے وہ تیاریہ کروا رہے ہیں اور میرا ماننا یہی ہے کہ سنگٹھن مجبوط ہے یہاں پر اور کوٹا اور بوندی کا جتنا بھی علاقہ ہے ہمارا جتنے بھی دان سبق شیطر ہیں سب کو جتنے کا مادہ فیلال تو یہاں پر بھارتی انتہ پارٹی رکھتی ہے اور میں یہ آپ کے چینل کے مادیم سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار تو بھارتی انتہ پارٹی ہی بنائے گی اور بہتر طریقے سے بنائے گی اور جس طرح سے کشاسن اور جس طرح سے جنبرودھی نیتیاں اور جس طرح سے بندربانٹ جو ہے وہ انہوں نے اپنے لوگوں کے لئے چلائی ہوئی ہے بیبن یوجناوں کے مادیم سے اس سے جنتہ جو ہے وہ تراصد ہے اور میرا ماننا یہی ہے کہ اب جنتہ کو جو ہے وہ ماننے پردان منتری جی جس طرح سے کئی راشترہ دیکھشوں نے آج آپ دیکھ رہے ہوں گے جی ٹونٹی کے تحت بھی دلی میں جو ہے وہ ڈیرہ ڈالا ہوا ہے کئی راشتروں کے راشترہ دیکھشوں نے تو بھارت کا مان ہی بڑھا ہے بھارت آگے بڑھا ہے اور اب پورا بھارت جاتا ہے جس میں راجستان مطپرن بھومکہ نبائے گا اور جو آگے آنے والے لوگ سبا کے بھی چناب ہیں اس درشتی سے بھی ہم لوگ کارے کر رہے ہیں فیلال کنسنٹریشن جو ہے وہ ہماری بیدھان سبا کی چنابوں پہ ہے اور اس میں کون لیڈر یا کون کارے کرتا جو ہے وہ پارٹی کو صحیح سکشم طریقے سے چلا سکتا ہے یہ بھی پارٹی دیکھے گی اور یہ سارے وشے ہیں راجستان میں کسانوں کو کر جائے ماب کر ستہ مہیر کانگریس سرکار آج کسانوں کی حالت بہت بری ہے راجستان کے اندر پانی کے عباو میں پسلے سوک رہیے بجلی کی سمجھ جوج رہے ہیں مہیلہ اوٹ پڑن بلادکار نابلک بالکاؤں کی ہتھی آئے اسے کئی مددیں ہیں آپ کا پرمک مددہ کیا رہے گا راجستان میں ایسا ہے کانگریس نے تو کئی سٹیٹوں میں جہاں پر انہوں نے ابھی سرکار میں آئے ہیں جیسے ہماتل سے میں آتا ہوں وہاں پر بھی دس گارنٹیوں کے نام سے انہوں نے شروعات کری نو دس مہینے وہاں بھی ہو گئے اور کوئی گارنٹی جو ہے وہ لاغو ہوتی نہیں ہے ان سے اچھا یہاں پر جو کسانوں کے ساتھ انیائے ہوا ہے ابھی میں بوندی میں ہوں یہاں برسات ہوئی نہیں ہے چار پانچ مہینے سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ادھر سے جو ایک کنال آتی ہے وہ فیڈ کر سکتی ہے لائٹ کے لئے لوگوں نے اندولن کیے ہوئے ہیں بھاری اندولن ہوئے جو ہم نے ابھی دو تین دنوں میں یہاں observe کیا ہے ہمارے کارے کرتاؤں پر ہمارے لوگوں پر لاتھی چارج ہو رہی ہیں جنتہ پر لاتھی چارج ہو گئی ہیں تو اب یہ جو میں کہہی رہا ہوں کہ کشاسن کس طرح کا ہو سکتا ہے گہلوت جی جس طرح سے ڈھنگ سے بات نہیں کر پاتے مطلب اپنا وشہ نہیں رکھ پاتے بیسے ہی وہ سرکار چلانے بھی اکشم اکشم ہوئے ہیں اور گہلوت جی جو ہے وہ بھرشتہ چار میں اور میں کہوں تو کسان اور جو ہمارے عام جن ہیں ان کے اگینس جو ہے وہ سرکار پچھلے پانچ سالوں سے لگاتار کام یہ اس رضے کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں اب جنتہ کو جو گارنٹیاں انہوں نے یا جو وعدے کیے تھے اس میں تو جیسے وہ کسانوں کے کردے ماف کرنے والی بات تھی اب دوسرا چناب آ گیا ابھی تک ایسی کوئی ہم لوگ بھی پیلڈ پہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا کرجہ ماف ہوا یا یہ ہوا وہ ہوا تو یہ کوری باتیں ہی رہ گئی ہیں اور یہ سرکار جو ہے وہ صرف وعدوں کے اوپر ہی آئی تھی اور لوگ اب آس لگائے بیٹھے تھے کہ آج وعدہ پورا ہوگا کل ہوگا یوہ ویروجگار ہیں وہ جو ہے سڑکوں پر دوڑ رہے ہیں چلا رہے ہیں کہ کمیشن ہوں چیزیں جو ہیں وہ نکلنی چاہیے اب کوٹا جو ہے وہ پورے بھارت کو فیڈ کرتا ہے شکشا کے لحاظ سے تو شکشا کا جو سب سے بڑا برا حال ہے وہ راجستان میں ہے ابھی ہم تو ابھی سٹیڈی کر ہی رہے ہیں اس میں پر موٹے طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کانگریس کی یہ جو کشاسن والی سرکار ہے اس نے عام جن کے ساتھ دھوکھا کیا ہے اور اگر کہیں پر میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا برشتہ چار یا بندربانٹ ہوئی ہے ان کے لوگوں کے لیے وہ یہاں پر ہی ہوئی ہے اور اب تو سمیہ آ گیا ہے کہہ لوگ جی کے جانے کا اور یہ جائیں گے یہ لوگ ایسا مجھے بشواس ہے بجلی کی سمجھ سے جو رہے کسانوں کے لیے باجپا کارکارتا کسانوں کے ساتھ لے کر گھراؤ کرتی ہے اس پر پولیس لڑے چارج کرتی ہے وہیں ٹرائستان سرکار کے منتری کلیٹریٹ کے باہر دھرنا دیتے ہیں اور ترنت ان کو سمجھ دان کیا جاتا ہے ان کی بجلی اپلت کروا دی جاتی ہے کیا ہے اپنی سرکار کے خلاف یہ آنڈولن کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ایسا وہ میں نے بھی سنوا ہنڈولی سے یہ ایک ویدان سبا ہے وہاں سے ویدھائک اور منتری ہیں وہ یہ ایک بڑا بڑا سمجھنے والا بش ہے ہے کہ اگر اپنی ہی سرکار کے اگینسٹ اپنا ہی ویدھائک یا منتری جو ہے وہ دھرنا پردرشن کرنے پر آمادہ ہے یا کر دیتا ہے یا اس اس کے دباب میں آ کر کے پارٹی کچھ کرتی ہے یا سرکار کچھ کرتی ہے اس سے بڑا اور کیا جھٹکہ جو ہے وہ کانگریس کو لگ سکتا ہے آج کی ڈیٹ میں میں یہ مانتا ہوں جس طرح سے لاتھی چارج یا جس طرح سے عام جنت تھے بی جی پی کے بھی نہیں عام لوگ ہی سڑکوں پر اترے ہوئے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عام جنتہ کی سنوائی یہ سرکار میں ہے ہی نہیں اور یہ سرکار جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا دو ہزار چودہ سے پہلے جب دلی میں بھی ان کی سرکاریں نہیں ہیں پورو کے پردھان منتری آدھر نے منمون سنگھ جب پرائم منسٹر تھے ان کی سرکار جو ہے وہ سونیا جی چلاتی تھی گہلوچ جی کو چلاتے ہیں دلی والے اب گہلوچ جی بچارے اتنے سیانے ہو گئے ہیں اتنے بجرگ ہو گئے ہیں کہ وہ خود تو سمجھ رکھتے نہیں ہیں ان کے ہی سیوگی ہیں جن پہ وہ کئی بار کئی چیزیں کروا چکے ہیں اور وہ اگر یوبا نیتا جو ہے شاید ہوتے ان کو موقع دیا ہوتا اب مجھے نام نہیں یاد آرہا ہے سچن پائلٹ پائلٹ صاحب پائلٹ صاحب جو ہے میں ہماشل میں خبریں سنتا ہوں ہندوستان میں خبریں سنتا ہوں پائلٹ صاحب بھی کئی بار مخور ہو چکے ہیں کہ گہلوت جی کے وز کا کام ہی نہیں ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کے ویدھائکوں نے ان کے منطریوں نے ان کے خلاب مورجہ کھولا ہوا ہے اور میں تو یہ کہوں کہ یہ بڑا درباہ کے پورن تھا کہ جب گہلوت جی نے شبط لی تھی یہاں کے تو میرا ایمانہ یہ ہے کہ آپ گہلوت جی کو سویم جو ہے وہ ایک تو سنیاس لینا چاہیے ان کو اور دوسرا میرا یہ کہنا ہے کہ اب ضرورت بھی نہیں ہے یہ ایک دو مہینے کی بات ہے اس کے بعد تو جس طرح سے ڈبل انجن کی سرکار پورے بھارت میں بکاس کروا رہی ہے جس طرح سے ایکسپریس بیز بنے ہیں عائشمان کے بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں ابھی بہت ساری ماتاؤں بہنوں کو جو ہے وہ رسوئی گیس کے چولے یہ وہ اور بہت ساری چیزیں جو عام جن تک نہیں پہنچتے تھی شوچالیوں کی بیوستہ کرنا ہو چاہے گری نرمان کا بشے ہو یا کسانوں واغوانوں کے لیے کسانوں کو بشش کر کسان سمان ندھی دینا ہو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بھارت کے واسی دیش کی لوگ اور بشش کر راجستان بیروں کی بھومی رہی ہے اس بھومی نے جو ہے وہ دیش میں بہت بڑے بدلاب کیے بھی ہیں کروائے بھی ہیں اور ہمیں بشواس ہے کہ وہ بھارت جنتہ پارٹی کو سمرتن کرے گی اور بھارت جنتہ پارٹی کی جو اچھی نیتیاں ہیں ان کو اڈاپٹ کرتے ہوئے یہاں پر بھی اچھی بھارت جنتہ پارٹی کی سرکار لائے ہیں پہجستان میں کئی نہ کئی سرکار نے چھاتروں کے ساتھ بھی کھلوار کیا ہے کمپیٹیشن میں دینے کے بہوجود پیپر لیگ ہوئے اور کئی نہ کئی چھاتروں کو حتاس ہونا پڑا ہے یہاں کی پردیس اجیس راہی ڈھوٹا سرا کے ایک ملنے والے کوچنگ سینٹر سے کئی سٹوڈنٹ ایک ساتھ سے اگڑو کی سنگیا میں ویکنسی میں سیلیکٹ ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا ایسا ہے میں جو پور میں کہہ رہا تھا یوباؤں کے ساتھ کتنا انیائے ہو سکتا ہے وہ یہ سرکار ہی کر سکتی ہے یہ کانگرس کی جو چلی ہوئی سرکار ہے اس نے جس طرح سے یہ جو کرپشن کیا ہے یہ کرپشن ہی کہلاتا ہے شاکشت سنستانوں کا جو ہے وہ دروپیو کرنا اور جو یوبا مطلب اس پوسٹ تک پہنچ سکتا ہے اس کو نہ پہنچنے دینا کمپٹیٹیو ایکزامز کو نہ کنڈکٹ کرنا اور کنڈکٹ کرنا پیپر لیک ہونا یہ بہت بڑے اپراد ہیں اور اس میں اپنے لوگوں کو فر سے سبیدہ دینے کے لئے اپنے پریواروں کے بچوں کو جو ہے وہ ایک جو میریٹوریس سٹوڈنٹ ہے اس کو پیچھے کرنے کے لئے انہوں نے یہ ساری چیزیں کیا ہیں مجھے لگتا ہے پردیش کا یوباہ بھی اس بات کو سمجھے گا اور میں سمجھتا ہوں پردیش کے یوباؤں نے بھی من بنایا ہوا ہے یہ لوگ جائیں گے دیکھیں بھاردین تا پارٹی ایک سنسکارت اور سنگٹھت پارٹی ہے اورگنیزیشن ہمارا بہت سدرڈ ہے آدھرنے جگت پرکاش نڈا جی اس کے ہیڈ ہے اور مانے پردھان منتری جی امید شاہ جی جو ہیں وہ منیٹر سوائم کرتے ہیں اور یہاں راجستان میں بسندرہ جی راجے سندہہ اور بہت سارے لوگ ہیں جو سینئر لوگ ہیں ان کا سمنبہ اور آپسی کارڈینیشن بہت اچھا ہوا ہے اور بہت بہتر طریقے سے وہ لوگ کام کر رہے ہیں ہم لوگ چناب جو ہیں وہ سمبل پر لڑتے ہیں ویچارک چناب ہوتا ہے ہمارا کینڈیڈیٹ کوئی بھی ہو یہ میٹر نہیں کرتا میں اب چناب لڑکے آیا ہوں ہم ہمچل سے تو بھارتے انتہ پارٹی نے میرے کو بھی تین تین بار اتار دیا اور ٹکٹارتی ہر جگہ ہوتے ہیں وہ ہونے بھی کار جب ہمچل میں تھی تو آدھرنی جہرام ڈھاکور جی کو جو ہے وہ عام کرے کرتا تھے ان کو اٹھا کر کے پردیش کا مکھیا بنا دیا گیا تھا تو یہاں بھی کچھ بھی سمبھب ہو سکتا ہے ایک بہت اچھی پدتی ریتی نیتی ہے اور ہم جس طرح سے لگے ہوئے ہیں فیلڈ میں ہمارا بوتھ ادھیاک سے لے کر کے پنہ سمیدھی کے ادھیاک سے لے کر کے اور لاشت جو ہمارے راشتر ادھیاکس بیٹھتے ہیں ان سے لے کر کے ایک پوری ہماری ہرارکی ہے اور اس ہرارکی میں جو ہے وہ سب لوگ کام کرتے ہیں اور مجھے لگتا ہے ہمارے یہاں کچھ نہیں ہے باقی سچن اور گہلوت جی دیکھ لیں اور ایک چہرہ جو کامل کا پھول ہے اور ہماری آئیڈیا اور سانسکر تک راشتر بات کی امروب بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انتوزہی کی بھابنہ سے ہمارا چناؤ ہوتا ہے اسی پہ ہم لوگ قائم ہے اور ہم لوگ اسی پہ ہی چناؤ گئے میں ڈاکٹر ہنس راج ہوں اور میں ہماری آئے ہونا ہے ان کا ایک کوارڈینیٹر بھی ہوں سمنویک بھی ہوں اور یہاں بھلا تو بھونڈی پوٹا دیکھ رہا ہوں اور باقی لوگ جو ہیں وہ ایک کوارڈینیٹر کے لحاظ سے ایک کوارڈینیٹر کے لحاظ سے لیکن لیکن